رضیف خوصہ صاحب فرمائیے گا آپ کا جو اپوزیشن کا اتحاد ہے وہ تو بن گیا ہے لیکن وہ مروت صاحب نے کہا کہ مولانا صاحب کے ساتھ بات چل رہی ہے تو یہ بات کتنی چل چکی ہے دیکھیں مولانا صاحب نے تو پہلے ہی اعلان کر دیا ہے اور اگر آپ نے ماشاءاللہ ان کا بیانیاں بھی سنا ہو تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ یہ جو یتیم بساخیوں پر جو حکومت کچپتلی حکومت ہے ان کے تو پیار میں کچھ ہے ہی نہیں اور یہ اصل میں تو حکومت کوئی اور چلا رہا ہے اور انہوں نے بابانک دھول ایجنسیز کا نام لیا اور تو اس لیے میرے خیال میں یہ جو چھے ججز اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہہ دیا کہ جی یہ عدل بھی پابا سلاسلہ زنجیر میں جکڑا ہوا ہے تو میرے خیال میں یہ اب سپریم کورٹ کی فل کورٹ بیٹھ کر اور اس کا یقیناً تائین کر دے گی کہ کیا حق حکمرانی اس ملک میں عوام کو ہے آرٹیکل سات اور آرٹیکل پانچ کے تحت یا کوئی ایسا ادارہ جو تنخواہدار ہے اور عوام کے جو ہے ٹیکس کے خون پسینے کی کمائی کے ٹیکسوں سے تنخواہدار ہے کیا وہ حق حکمرانی رکھتا ہے تو میرے خیال میں یہ جوہے بلی کا کھیل پچھتر سال ستر سال سے چل رہا ہے اس کا اب منطقی نتیجے پر یہ انشاءاللہ پہنچ کے رہے گا لیکن کوسا صاحب مولانا صاحب کی خصوصیت ہے ان کو پیار سے محمد سے منایا جائے تو وہ مان بھی جاتے ہیں اور میرا خیال سے حکومت بھی پوری کوشش میں ہے کہ اب دیکھ لیجئے گا یہ نا ہوں کہ وہ اگر آپ سے ہاتھ ملائیں تو پھر وہ کئی اور سلام دعا کر چکے ہوں آپ نے باہر کہا یہ تو ایسی بات کی ہے کیا وہ اتنے طفل مکتب ہیں کہ اس قدر مضبوط ایک بیانیاں لینے کے بعد وہ کیا یوٹرن ماریں گے میرا نشاءال کہ یہ ممکن ہے حد تک انہوں نے ماشاءاللہ جو قوت برداشت کا جو ثبوت دیا ہے اور جس طرح سے انہیں مسترد کر کے یعنی دیوار کے ساتھ لگا دیا ہے نہ ان سے کوئی پوچھا گیا نہ ان کو کوئی عہدہ یا ریاستی دیا گیا یا حکومتی دیا گیا تو لا محالہ انہوں نے اب یہ فیصلہ جو ہے حکمی کر دیا ہے کیونکہ ان کو سائیڈ لائن کر کے اس طرح دھتکار کے یعنی بری طرح سے ان کو جو ہے مجروع کیا گیا ہے ان کو جو ہے ان کو یعنی زنیل کیا گیا ہے تو یہ اب شہباز شریف صاحب جو ہے یہ تو خود اس قابل نہیں ہے کہ اپنا وزیر خزانہ رکھ سکیں یا وزیر داخلہ رکھ سکیں اور یا جس طرح سے آزاد امیدواران جو ہے سینٹ میں تشریف لے آئے ہیں کاکر صاحب سمیت اور وہ تو محبت کے ذریعے آئے نا کوسا صاحب محبت محبت کے ذریعے آئے نہیں نہیں وہ ایجنسیز کے منمائندے ہیں اور ایجنسیز ہی اس ملک پر حکومت کر رہی ہیں جن کا کوئی تعلق آئین میں ہے ہی نہیں کیا تو میرے خیال میں یہ اس ملک سے بہت کلوار ہو لیا اور ہم سپریم کورٹ میں یقیناً یہ تقاضہ کریں گے کہ جو بھی جمہوری عمل کے ساتھ وہ داخلت کرتا ہے اس کو آرٹیکل 6 میں سزائے موت ہونی چاہیے ایک دفعہ دیکھیں مشرف کو سزائے موت ہوئی ہے تو آپ مارشل رہو نہیں لگ سکتا ہے یہ بھی جو آئین سے کلوار کرے گا چاہے وہ الیکشن کمیشن لیکن کوسا صاحب ورن دیو رسپیکٹ مشرف صاحب کی زندگی میں کوئی ہم نے ایسا نہیں دیکھا وہ بات میں ہوا جو ہوا وہ کہتے ہیں جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا آپ کو کس نے کہا ان کی زندگی میں ہی انہیں سزائے موت ہوئی ہے مات کیجئے گا لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے وہ کیس کو پرسیوک کیا گیا مشرف صاحب باہر چلے گئے پھر ان کی رہلت کے بعد پھر وہ جب واپس آئے we all know the story خوشا صاحب موسیقی